چار دن کی چاندنی پھر اندھیری ڈال پرانے پاکستان میں بھی مہنگائی کار ریلہ آگیا یوٹیلیٹی سورس پر مختلف اشیاء کی قیمتوں میں زافا دال ماش اور مونگ دس روپے فی کلو مہنگی چار سو گلاہ مسالے کی قیمت میں چھتیس روپے زافا بندہ چی کنجائش نہیں ہوں دی ٹھیک ہے نہیں چیزی لبنی ہے دوسرا سمان اللہ ہوں کہتا ہے بہت سری چیزوں پر سبسیڈی انہوں نے واپس لے لیا تو وہ تو پڑی ہیں یہاں جن چیزوں پر سبسیڈی رکھی ہے جو روز مردہ کی استعمال کی چیزیں چینی ہے گھی ہے اور آٹا ہے جن پر سبسیڈی برقرار ہے وہ یہاں آویلے بن نہیں ہے اس سے پہلے تو یہ ڈالڈا کی کیا کھائیں زندگی کی گاڑی کیسے چلائیں جنوبی پنجام میں غریب کو دو وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے بہابر لگر میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ بیس روپے مہگا قیمت تیرہ سو روپے تک پہنچ گئی ملتان میں سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمان پر ادرک تین سو اسی اور لسن دو سو اسی روپے کلو بکنے لگا شہریوں کارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ سبزی کے بارے میں ڈیمانڈ کی کم کرنی چاہیے ڈیمانڈ اس کی اوری بڑھتی جاری ہے کہ پیاز ہو گیا ٹماٹر ہو گیا ہے سبزی کھانے پینے یہ بہت مہنگی ہوتی جاری ہے سبزی اور فلو گریٹ بہت زیادہ پڑھ گئے ہیں جو غریب آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہو چکے ہیں اب ایک آدمی جو ہے غریب آدمی جو چار پانچ سو روپے دن کی دیاری کمارا ہے وہ سبزی فل کیسے گاڑیاں زمین پر قیمتیں آسمان پر سوزوکی گاڑیاں چالیس ہزار سے ایک لاکھ انتیس ہزار روپے تک مہنگی کلٹس اے جی اس کی قیمت میں ایک لاکھ روپے اضافہ نئی قیمت ستائیس لاکھ باسٹھ ہزار روپے ہو گئی کلٹس بھی ایک سار اسی ہزار اضافے کے ساتھ تائیس لاکھ تیس ہزار کی ہو گئی نئی قیمتوں کا اطلاق آج سے ہو گیا ڈالر کی پھر انچی اڑان روپے ہلکان کیسے رکے گا مہنگائی کا توفان ایک ہی دن میں انٹر بینگ میں ڈالر ایک روپے ستائیس پیسے مہنگا قیمت ایک سو ستاسی روپے نوے پیسے تک پہنچ گئی لیاقت فر میں پانی ناپید خوشکسالی سے جانور مرنے لگے انسان اور جانور ایک ہی گھاڑ سے پیاس بھجانے پر مضبور چولستان پکے سمیت عواصرہ کی تمام نہرے بند توبے خسک چولستانی پانی کی بوند بوند کو ترس گئے کپاس اور گنے کی فصل متاثر کاسکار پریشان دوستوں کے قلیب گائے اور بھیڑ بکری امر گئے کوئی سرکاری ملازم کسی میڈیا یا اخبار سے وابستان نہیں ہوگا حکومت کے خلاف کسی مظاہرے میں شرکت بھی نہیں کریں گے گورنمنٹ آف پنجاب نے سرکاری ملازمین کے لیے سوشل میڈیا بارے زابطہ اخلاق زاری کر دیا پاکس ان ہارٹی کلچر اتھارٹی ملتان کو بھی ہدایات محکم انسانی حقوق ہی اقلیتی طلبہ کی حق تلفی کرنے لگا سکولرشپ فنڈ سے گاڑیاں خریدنے کا انکشاہ پنجاب میں سات سو چودہ اقلیتی طلبہ کو سکولرشپ فنڈ دیے جانے تھے سکولرشپ کے لیے مختص فنڈ کے استعمال نہ کرنے پر ریپورٹ طلب سرکاری سکولوں میں پہلی سے آٹھویں زمانت تک امتحانات کا آغاز 6 لاکھ سے زائد طلبہ نے انگلیزی کا پرسا دیا میٹک امتحانات کا کل سے آغاز ہوگا جنوبی پنجاب بھر میں تیاریاں مکمل کمیسر ڈی جی خان کی زیر صدارت اجلاعات صفاف اور پرامن ماحول میں امتحانات کو یقینی بنانے کا حکم دے دیا لاہور ہائی کور نے ذریعی عدالتوں کے 70 ججز کے تباتلے کر دیے 11 سیشن ججز 54 ایڈیسن سیشن ججز 4 سینئر سیول ججز اور ایک سیول جج شامل سیشن ججز محمد اکرام کا خانے وال اور وسیم الرحمان کا راجن پر تباتلہ محمد ابراہیم کو لئیہ شاہر اسلام کو بھکر اور شوکت کمال کو سیشن جج بہاری لگا دیا گیا صوبہ محاؤز گروپ بنا کر اس دھرتی کے ساتھ دھوکہ کیا گیا پاکستان سرائی کی پارٹی کا ملتان میں جلاس پارٹی کے عادت سمیت احتیداران کی شرکت شرکا نے 12 کروڑ عبادی پر مستمیل سرائی کی صوبے کا مطالبہ کیا ملتان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں سینئر سیاستدان مخدوم جاوید حاشمی کا دل کا آپریشن بھتیجے شاہزیب حاشمی کا کہنا ہے مخدوم جاوید حاشمی کی طبیعت بہتر ہے قوم سے دعاوں کی درخواست ہے جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں گرمی جوبن پر رہی ملتان میں پارا 45 اور ڈی جی خان میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ آئندہ دنوں میں گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا ماہرین کا دھوپ سے وچریں اور پانی کا زیادہ استعمال کرنے کا مصورہ شدید گرمی کی لہر کباس کی فصل پر بھی بھاڑی پڑنے لگی ماہرین نے زراد کی کباس کو بروقت پانی دینے کی ہدایت نئی بیجائی کے لیے بیچ کی مقدار میں اضافہ کا بھی کہہ دیا جنوبی پنجاب آروں نے گرمی کا توڑ تھنڈے تھار دل بہار مصروبات میں دھون لیا مشروبات کی دکانوں پر شہری ہکرش کسی کو باداموں کا شربت ہے پینا تو کسی کو املی آلو بخارے کے شربت کی چاہت دکاندار بھی آمدن میں اضافہ پر حوشی سے نحال اور سٹارلر ٹھیٹر ملتان میں میوزیکل کامیڈی ڈراما جنگ کی معروف خواجہ سرا ادھکارہ تلاش جان نے اپنی امدہ پرفارمنس سے سما بان دیا کہا ملتانیوں سے ملنے والی محبت نے انہیں بہت حوصلہ دیا ہے